دلے میں رام جن بھومی تیر تک شیطر ٹرسٹ کی پہلی بیٹھک ہوئی ازوران مہنتر نتے کو پال داس ٹرسٹ کے آدھیاکش بنائے گئے تو وہیں وی ایچ پی نیتہ چمپت رائے کو مہا سچی بنائے گیا پردھان منطری نریندر موڈی کے پور پردھان سچیو نرپیندر مشر کو بھوان نرمان سمیتی کے چیر میں آئے دراصل انہیں نکت کیا گیا ٹرسٹ کے کوشہ دیکھ گووند گری کو بنائے گیا بیٹھک میں نو پرستا پارت کیے گئے تو آج جو ہے ٹرسٹ کی پہلی بیٹھک ہوئی جس میں سبھی کو پد بھار دیے گئے ہیں دلی کے گریٹر کیلاش میں کے پرہ سرن کے گھر پر یہ پہلی بیٹھک ہوئی جس میں نو پرستا پارت کیے گئے آبنی شاوستی اپر مکہ سچی بھی اس کے ممبر ہوں گے ٹرسٹ کے بیٹھک میں شامل ہوئے چودہ ٹرسٹی بیٹھک میں نو پرستا پارت کیے گئے مہنت نیتے گوپالداز کو ٹرسٹ کا ادھیاکش بنایا گیا پندرہ دن بعد پھر آئیو دھیا میں ہوگی بیٹھک تو مہنت نیتے گوپالداز ادھیاکش شریرام جنبھومی تیرتک شیطر ٹرسٹ اور چمپت رائے وی ایچ پی کے مہامنطری شریرام جنبھومی تیرتک شیطر ٹرسٹ کے ماہ سچی بنایا گئے ہیں چیئرمین مندر نیرمان سمیتی کے بنایا گئے نرپیندر میشرا اس کے علاوہ سوامی گوویند دیوگری کوشا دھیاکش بنایا گئے لوگوں کی بھابنہ کا حدر کیے لائے شیطر کے نیاسیوں کی بیٹھک سمپن ہوئی کل ملا کر نو پرستاؤ سرو سمتی سے شیطر کیے گئے آج نرتکوپالداز جی مہاراج کو اور مجھے سویم چمپت رائے کو ٹرسٹی کے روپ میں نامیت کرنے کے بعد نرتکوپالداز جیز رام جنبھومی تیرتک شیطر کے ادھیاکش اور میں سویم اس کا مہا سچیب اور میرے ساتھ میرے بھائیوں اور کھنے ہیں پوچھے سوامی گووین دیو گری جی مہاراج وہ اس کے کوشا دکھ سے گھوشت کیے گئے اب اس کے نرمان کی تیتھی کے بارے میں پرشن سو اٹھنا نشطر روپ سے اپیکشتہ ہی ہے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ماننی نرپین نرمیشن جی کے ادھرکشتہ میں جو نرمان سمیتی بنی ہے وہ ہمیں ریپورٹ دے گی کہ نرمان کاریہ وشیچدنیوں کی درکتی سے کب جلدی سے جلدی آرمب کیا جا سکتا ہے ہم لوگ پندرہ دن دنوں کے بھیتر رہی ایک پھر سے بیٹھک آیودیا جی میں لے رہے ہیں اور تب تک ہم لوگوں کو یہ نویدن ترابط ہو جائے گا کہ کب ہم لوگوں کو نرمان کاریہ کا آرمب کرنا چاہیے اُس سمیتی آیودیا میں مہنتر نیتے گوپال داس کو رام جن بھومی تیرت شیطر کے ادھرکشتہ چنے جانے سے آیودیا کے سنتوں میں خوشی کی لہر ہے مہنتر نیتے گوپال داس کے آواز سمانی رام داس شاونی میں مٹھائیاں باٹی گئیں مہنتر نیتے گوپال داس شیطر کے ادھرکشتہ چنپدراد بیشنو پشتر کے کارکاری ادھرکشتہ اُس کے بعد بھی ان لوگوں کا ٹریشٹ میں نام نہیں آیا تھا اس لئے لوگ نیاز رہے کہ ہدھیا کا جو نیتت کر رہے تھا ان کا نام کیوں نہیں آیا لیکن جیس پرگاسیم کا نام آئے گیا ہے اس لئے ہدھیا کے لوگ سب پرسند ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ان سب کے نیتت میں اب وہ دن دور نہیں ہے جو بھگوال رام اللہ کا بھگوپی مندر بننا سلو ہو جائے گا